اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اور آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو انسٹا کو لے کر آگے ہوں بھئی میں اپنے ساتھ رات اس نے ہمارے ساتھ گزاری ہے بستر کے اندر تو ابھی دھوپ ما شاء اللہ نکلی ہوئی ہے اور جو موسم ہے نا وہ بلکل صاف ہے نہ زیادہ سردی ہے نہ ہی تیز دھوپ ہے تو اس لیے میں نے بولا ہے سارا دن آج نا یہ ہمارے نیو والے زو کے اندر گزارے گا اور یہاں پر نا بلکل فریش ہو جائے گا باقی ہمارے سارے پیٹس الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں رات ان کی بھی اچھی گزری ہے تو ابھی ان کو کھول دیتے ہیں چلو بھئی آجاو آجاو سارے آجاو آجاو سارے باہر آجاو آجاو دیکھو مٹی کے اندر کیسے رولیاں مار رہے ہیں چیک کریں دوستو ان کی خوشی کہ یہ باہر نکل کے یہاں پر کتنے زیادہ ہیپی ہیں وہاں پر ایک تو فرش نیچے سے پکا تھا اور دوسرا وہاں سردی بہت زیادہ تھی چلو بھی ڈکی گینگ آجاو تم بھی آجاو آجاو جگو کو کیا ہوا ہے بھئی ہم نے بند اس والے کیج کے اندر تو جگو کو کرتے ہیں تھوڑا پیچھے جگو کو نکالنا ہی پڑے گا باہر چلو آجاو تم بھی باہر چلو 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 باہر رات کو میں بڑی والی ڈکس کو بھی لے آیا تھا نیو زو میں اور ابھی اس والے شیطان کو نکال لیتا ہوں باہر یہ بھی تنگ ہو گیا بھئی صبح سے وہ چیک کریں بھئی زکوان کیا ہوا ہے دوستو پانی گرم کرنے کے لیے اور ڈائٹ لے کر آئے گا بھی تو ان سارے ہم اپنے پیٹس کو ڈائٹ وغیرہ ڈالیں گے اور یہاں دھوپ کے اندر آجن کو رہنے دیں گے تو انشاءاللہ سارا دن دھوپ کے اندر رہیں گے تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کے لیے لے کر آگئے ہیں روٹیاں اور نہ سارے پیٹس کو ایک دفعہ روٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں بھئی میرا دوست آگیا ہے تو سب سے پہلا نہ میرا دوست کھائے گا ڈائٹ اے جگو بھاگ جائے یہاں سے جگو نے بھئی روٹیاں لے لیے پہلے ہی آجاو 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 سارے آجاو چلیں بھئی ان کو ابھی ڈالتے ہیں یہاں پر یہ روٹیاں تو اتنے نا جو زکوان ہے وہ پانی بھی لے کر آ جائے گا گرم اور دوسری ڈائٹ بھی ان کی لے کر آ جائے گا تو ان کو ڈالتے ہیں آجاو آجاو بڑی والی ڈکس دیکھ لو روٹیاں دیکھ کے کیسے بھاگیاں آرہی ہیں اور ان کو نا یہاں پر ڈال دیتا ہوں تاکہ نا یہ آپس میں لڑیں گے نہیں پھر آجاو 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 بھئی آجاو آجاو سارے آجاو جگو جگو تمہاری شتانیاں جگو کسی کچھ ٹک کے ڈائیٹ نہیں کھانے دیتا چلو بھی کھالو 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 کیا ہو گیا ان کو کیا دیکھ رہے ہو آج دھوپ ماشاءاللہ اچھی نکلی ہو تو جو سارے پیرس ہیں یہ جالی کپ پر فرنٹ وادی جالی پر آکے بیٹھے ہیں دھوپ سیک رہے ہیں زکی ڈائٹ شایٹ سب کو ڈال دی ہے نا ہاں تو سارے پیٹس کو بھی ڈائیٹ وغیرہ دوستو ہم نے ڈال دیا تو ابھی ہم جانے لگے ہیں بھئی بزار اور بزار سے لے کر آئیں گے اپنے ریبٹ ہاؤس کا سامان ہم اپنا ریبٹ ہاؤس پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے انشاءاللہ دوستو اپنا ان پیجنز کے لیے پیجن ہاؤس اور ان کو پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے سارا دن یہاں چھاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ چلو دھوپ میں جاؤ کوئی تھوڑی طبیعت ان کی فریش ہو جائے گی دھوپ کے اندر ہر وقت سردی میں رہ کے ایسے سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں چلیں پھر بزار چلتے ہیں اور انشاءاللہ دوستو ہم بہت پیارا اور یونیک اور خوبصورت سنہ مطلب کسی ایسا ریبٹ ہاؤس نہیں بنایا ہوگا جیسا ریبٹ ہاؤس ہم بنانے والے ہیں تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں مجھے اور زکی کو ریبٹ ہاؤس کا جو سٹرکچر ہے نا اس کو ریڈی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہوفپولی آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں بزار اور جلدی سے لے کر آتے ہیں سامان پھر یہ گھڑے تم کب سے بیچنے لگے بھائی بھائی آج نا کام شروع اچھا کل تم بڑ بیچ رہتے ہیں آج تم گھڑے بیچنے لگے ہو بزار سے بھائی واپس آگئے ہیں لیکن سردیوں کے دینے چھوٹے چھوٹے دن کا پتہ نہیں چلتا نا نا یار کام زیادہ فینش ہوتے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں صبح کے ہم گئے تھے اور ابھی سورج گروب ہونے والا ہے اور الحمدللہ دوستو ہمارے ریبٹ ہاؤس کا جو سامان ہے نا وہ آگیا ہوا ہے یہ چیک کریں یہ پائپ وغیرہ بھی آگے ہیں اور یہ دھیر سارے نا ہم گھڑے بھی لے کر آگے ہیں جن کے اندر ہمارے کیوٹ کیوٹ نا دھیر سارے ریبٹس کے نا بے بی بھی آ جائیں گے یہ ڈائیٹ بھی ختم ہوئی پڑی تھی کافی زیادہ نا ڈائیٹ بھی لے کر آگے ہیں اور کافی زیادہ جو دوستیں ہمارے وہ کومنٹس کرتے تھے جو گرین پیرز کے جو باکس ہیں ریڈیم باکس ان کے اندر نا لکڑی کا برودہ ڈالو تو یہ بھائی ہم بڑ والی شاپ سے یہ کافی زیادہ نا یہ لے کر آگے ہیں پیکٹ تو ان کو نا ابھی زکی ڈالنا ہے ابھی تھوڑے دیر بعد نا کام سے جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو ان کو نا ان باکس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ان کو تو باکس کے اندر بعد میں ڈالنے گا سارا سمان بھی ریبٹس کا آج ہے ریبٹس ہاؤس بھی کمپلیٹ ہونے والا وہ دکھا تو دو کیا دکھا دوں نہیں بھائی دوستو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے بھائی سرپرائز جب ہمارا ریبٹ ہاؤس بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو تب آپ لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے تو تقریباں کل یا پرسو تک ریبٹ ہاؤس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا کل مسرین انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہاں تو پھر انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے بلکل کمپلیٹ کر کے دوستو آپ لوگوں کو ہم اپنا ریبٹ ہاؤس دکھائیں گے بلکہ آپ لوگوں کا اور یقین جانے آپ لوگوں کو دیکھ کر مزہ آئے گا بڑی محنت کر کے اس کو بنا رہے ہیں تھوڑی سی نا سردی فیل ہو رہی ہے سارے پیٹس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پیٹس نے بہت انجوائی گیا سبوہ دھوپ نکل آئی تھی اور سارے ماشاءاللہ پیٹس ہیں ہاں یہ تو ہے دوستو کیونکہ اکنی کھلی جگہ ہے دوستو یہاں پر آج سبو سے دھوپ وغیرہ نکلی ہوئی تھی اور سارے جو پیٹس ہیں ہمارے مٹی کے اندر بہت زیادہ خوش تھے اور یہاں پر خوب ولیٹیاں شلیٹیاں ماری تھی اور ابھی دیکھ لو کیسے نا بلکل مجھے لگ رہا سردی لگ رہی ہے زکین کو جو ایسے نا بلکل سکڑ کے کھڑے لیکن ہمارے زو نے ایک ایسی چیز ہے دوستو چاہے سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو 24 آور ایکٹیو اور انٹرٹین کرتے رہتے ہیں وہ کون سی چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بھئی ہمارے جگو چودری صاحب دوستو جگو چودری کے اتنی دنیا فین ہے جب سے یہ یہاں پر بیڑے زو کے اندر ہم نے اس کو شفٹ کیا تب سے دوستو بچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کوئی کوئی آرہا ہے اس سے ملنے کوئی کوئی آرہا ہے اور اس کے کام چیک کر لو اس کی حرکت بھی تو اتنی زیادہ شیطانیوں والی ہوتی ہیں صبح سے اس نے اس والے درخت کی ساری تہنیاں یہ دیکھ لو ساری نیچے کر دی ہیں ورنہ اس درخت کی تہنیاں ساری اوپر تھی اور ریبٹس کے ساتھ رہ رہ کے اس کو چارہ کھانے کا اتنا زیادہ شوک پڑ گیا ہے اتنا شوک سے تو بنانا بھی نہیں کھاتا جتنے چارہ کھاتا ہے چلو یار سب کو کرتے ہیں بند اور انسٹا کو تو گھر لے کر جانا ہے نا باقی سب کو بند کر کے نا ترپال سے اس کو کور کرتے ہیں بھائی جاؤ نا پاس ہے کیوں نہیں جا رہے یار یہ نا ہم یہ لکنے کو برودہ ڈالنے کے لیے ہے اس والے گوپس کے اندر اور مجھے ایسا ہے اوہ اس والے بوس کے اوپر آگئی ہے جاؤ 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 اوہ آگئی 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 بھیان سے ارے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگ رہا وہ کہہ دیئے میرا گھر کا پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگیں اس سے پہلے یہ ہمارے پر جلدی سے یہ دال دیتے ہیں یہ دیکھو ادھر بیٹھ گئی ہے ہاں پہو ڈال دیتا ہوں ہاں ڈال دو ابھی آدھر بہت زادہ یا ابھی انکلی کا مرودہ چلا گیا اندر ابھی یہ بیٹھیں گے انڈا نا بھی بیو آن تو اندر گرمائش رہے گی بوکس کے اندر اور بھائی یہ رہہنے بکل سیت رہے گے سالچالastenو خلیدہ اچھا ، اچھاmind OKologie OK Vostai 자م Vostai طرف چلرگئی سی وہی میرے ابھی تو اس کا میل بھی آ کر بیٹھ گیا ہوا ہے چلو سکون سے بیٹھا رہو ابھی باقی دوستو ہمارے جو پیرٹس ہیں انہوں نے پہلے دو دن تو اسٹریک ہونا پوب جم کرنے اس کے پتے وغیرہ کٹ کیے تھے لیکن ابھی یہ رگ گئے ہوئے ہیں ابھی یہ سارا دنہ بس اس کے اوپر بیٹھا رہتے ہیں باقی آج ان کو ہم نے فورس وغیرہ چلی وغیرہ ساری ڈالی گی تھی یہاں پر ابھی تو انہوں نے فنش کر دی اور اٹھا لی ہے اور باقی ہمارا جو سٹی ہے یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو یہاں پر اتنی ایسیسریز نہیں ملتی انشاءاللہ ہمارا لاہور چکر لگتا ہے جیسے ہی تو چھنک سٹکس ہیں وہ لے کر آئیں گے آرڈر بھی کی ہیں کافی دن سے ایڈوانس میں آرڈر کیوئی تھی ساری چیزیں لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آئی ہے تو ابھی جیسے ہی چکر لگتا ہے لے کر آئیں گے سردیوں کے دنیں آت پتہ نہیں چلتا دن کا ایک دوسرا زو میں کام ہو رہا ہے اس وجہ سے بلکل بھی نہیں نکلا جا رہا انشاءاللہ بہت جلدی ان کے لیے باقی ان کے جتنے بھی ایسیسریزیں جھولے کھلونے سب اپنے سارے پیٹس کے لیے برس کے لیے لے کر آئیں گے تاکہ یہ جو ٹری وگرہ کو کھا رہے ہیں یہ بلکل بھی نکس آئیں گے یعنی کوکٹن پتہ نہیں کہ مسئلہ یار یہ دھیلے دھیلے سے ہی لگ رہے ہیں ان کو پیٹسن وگرہ بھی دیئے سردی میں ایکٹیو نہیں ہے جیسے بڑھ خوش ہے نا دوسرے والے ہمارے یہ سارا دن آج ان کو دوسرے والے لگائیں ہم نے بیڈنگ باوز ابھی یہ ہم ایڈریک اندر آئیں تو پھر آکے نا یہ اپر جالی پر کھلے گئے ورنہ پانچوں نہیں ہی کھڑتے ایک ہی باوکس کو پر ہمارے جو بڑھ پہلے آئے تھے نا تو وہ بھی پہلے دو چار دن تو نا سوستی رہے تھے تو اب یہ بھی انشاءاللہ دو چار دن کے اندر یہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی آئے ہیں یہ اس لیے سوست ہیں ابھی نئی جگہ میں آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے دیر سارے اور ہمارے دوست لے کر آجو ہاں دیر سارے لے کر آئیں گے تو پھر یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو بہت زیادہ ڈیر سارے ہم پیر لے کر آئیں گے کوکٹل کے بڑھ والے کو نا شاپ والے کو ہم نے بول دیا کہ ہمیں کافی زیادہ اچھے اچھے بیڈر پیر چاہیں گے تو زیادی سون انشاءاللہ آ جائیں گے لیکن ان کو دیکھنے ہر میں تھوڑا سا فکر مند ہو رہا ہوں گی ان کو دل مطمئن نہیں ہے ایسے جیسے ڈھیلے ڈھیلے سے نہیں نہیں دو چار دن کے اندر سبہ ہم ان کو میڈیسن اور دیں گے انشاءاللہ دو چار دن کے اندر یہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی ان کا اٹھا دی ہے سب کا اٹھا دی ہے جبکہ مجھے لگ رہا ہے یہ والی فیمیل انڈر رہنے کے لیے بیٹھے ہوئی ہے اس والی مٹکی کے اندر بھی ہے اور بھائی اس والی مٹکی کے اندر بھی ہے مطلب اوپر والی جتنی بھی مٹکی ہے نا سب کے اندر مجھے لگ رہا ہے آج میں نے دوپیر کو بھی دیکھے تھے ماشاءاللہ ہمارے سارے بجیزیں تقریباً اپسر پیر لگے ہوئے ہیں وہ یہ نا یہ اوپر جو مٹکیوں میں بیٹھے تھے کل میں اب سوچ رہا تھا دوستو کہ یہ تو بریڈنگی نہیں کر رہا ہے لیکن آج الحمدللہ ہم نے جن کے اندر بھی نوٹ کیا ابھی میں آیا ہوں نا تو مٹکیوں کے اندر مطلب نا پیر میلے ہیں فی میلے پتہ نہیں اندر گھسے ہوئے ایک وہ گھسا ہوا ہے تو مطلب انشاءاللہ یہ بھی نا جلدی اندر وغیرہ دے لیں گے نا اب انشاءاللہ ہمارے پاس صرف ہے بجیز کے بیبیز آنے والے ہیں بہت جلدی بہت جلدی اور ابھی ان کی دیکھ لو مستیاں کتنی اور میرے دوست کا کیا حل چال ہے ٹھیک ہو تم اس کو بہت زیادہ بھوگ لگتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب بھی ہم ڈائیٹ ڈالتے ہیں دوستو سب سے پہلے نا صبح یہ آتا ہے پانی رکھیں گے تو پانی پی نہیں آئے گا اور ڈائیٹ ڈالیں گے نا تو سب سے پہلے ڈائیٹ ڈالنے آئے گا ابھی ہم یہاں پر آگئے نا تو یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہ ڈائیٹ لے کر آئیں تو ان کے ڈائیٹ میں نا تھوڑا میں ہاتھ وغیرہ مار دیتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو یہی پر end کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں لازمیں بتائیے گا ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ